کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نصیحت سے کیسے کسی کی زندگی بچائی جا سکتی ہے؟ ایک یہودی کی زندگی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ اللہ اکبر ایمان تازہ کر دینے والا باہیا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنت سکھا رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے اور تین ساسوں میں پینا چاہیے اتفاق سے ایک یہودی بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سب کچھ قربان ہم ہماری جان اور ہمارا مال بھی ان کی تعلیمات ایسی تھیں کہ مسلمان یا غیر مسلم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے رات کو سوتے ہوئے وہ یہودی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا اس کو شدید پیاس محسوس ہوئی جب اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ کر پانی پلاؤ تو بیوی بولی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں جراغ بجھا چکی ہی رات کا وقت ہے کیا دیکھ کر پانی پلاؤ ایسے ہی پانی پیلی جو پانی تو ساف ستھرا ہوتا ہے گھر کا ہے ہمارے یہودی کو بڑا خصہ آیا اور بولا چراغ جلاو اور مجھے دیکھ کر پانی پلاؤ بیوی جھنجڑا کر اٹھی سمجھی کہ شاہر باغل ہو گیا ہے آخر یہودی خود اٹھا اور چراغ روشنی کیا چراغ کی روشنی میں اس کی بیوی نے دیکھا کہ اندھیرے میں وہ جو پانی اپنے شاہر کے پینے کے لیے لائی تھی اس میں ایک سیاہ بچھو تیر رہا تھا یہودی بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا بیوی کو اس نے تمام ماجرہ کہہ سنایا کہ کس طرح اس نے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تھی کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے صبح وہ یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا یہودی بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مذہب کی احتیاط انسان کی جان بچائے وہ مذہب خود پورے انسان کو درزق کی آنکھ سے کیوں کر نہیں بچائے گا اتنا کہا اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن تو دیکھو کہ ایک یہودی جو چھپ کر باتیں سن رہا تھا اس کے لئے کتنی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں سامنے آ گئیں کہ رات کو پانی پیتے وقت اگر وہ نہ دیکھتا تو ظاہری سی بات تھے کہ بچوں کے زہر سے مر چکا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ پانی کو دیکھ کر پیو اور تین سانسوں میں پیو اس کا عمل نہایت ضروری ہے نہیں تو پانی دیکھ کر جو نہیں پیے گا خدا نہ خواستہ اس کے پانی میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جس سے اس کی مات واقع ہو جائے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی